قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنة ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا حضور نے خبر دی فتنے کی حضرت علیہ فرماتے ہیں اس پر میں نے ارس کیا قل تو میں نے ارس کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا دیکھئے یہ لکھا ہوا ایکزٹ نکلنے کا راستہ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں یہ سرخ روشنی ہوتی ہے اس میں اس کا احتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کو حادثہ ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کونسا یہ مخرج ہے حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا تو دیکھئے میں ایک بات ارس کیا کرتا ہوں ذرا توجہ کیجئے ہمارا حال کیا ہے ہم بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے وہ فتنہ کیا ہوگا کیوں ہوگا کہاں سے آئے گا ہمارے سوال یہ ہوتے ہیں کب آئے گا کیوں کہاں کب کیسے ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی ہے بھئی کب آئے گا ایک علم ہے کیسے آئے گا علم ہے کہاں سے آئے گا علم ہے لیکن اصل جو عملی اعتبار سے اہمیت والی شئے ہے بچاؤ کا راستہ کونسا ہوگا محمد الرسول اللہ یہ بتائیے ہم حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا کہاں سے آئے گا حضور کیوں آ جائے گا کب آ جائے گا نہیں مل مخرج منہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ رلمہ ہوگا تو نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا اس کا جواب ہے اشارت فرمایا محمد الرسول اللہ نے کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج یہ کتاب ہے کہ جس کو تھامو گے تو فتنوں سے بحفود رہو گے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نباو ما قبلکم وخبرو ما بعدکم وخکم ما بینکم اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں آد اور سمود اور قوم نوح اور قوم اہود اور قوم لوت اور قوم سالح اور آل فرعون یہ کون ہے من قبلکم تم سے پہلے وفیہ خبرو ما بعدکم جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا اس کی خبریں بھی موجود ہیں لیکن وہ کیسے ہوں گی وہ between the lines ہوں گی وہ بین اس صدور ہوں گی ان کے لئے انسان کو آپ کو معلوم ہے ایک عبارت میں صدور ہوتی ہیں اور ایک درمیان میں ہوتا ہے ان کے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا you have to read between the lines قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات درج ہیں اس کے لئے ذرا in depth pondering over قور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہوئی وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ اور جتنا اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیام قیامت کن سب کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمِ یہی تو ہے وَهُوَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ سیدھا راستہ اور کونسا یہ قرآن تو ہے ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم اور قرآن دیا ہوا اس پر غور نہیں کرتے عجیب تماشا ہے ہمارا نماز کی ہر رکعت میں اہدن السراط المستقیم اور حضور فرمائے وَهُوَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ سراطِ مُسْتَقِيمِ یہ قرآن ہی تو ہے اَذِّكْرُ الْحَكِيمِ یہ قرآن ہی تو ہے وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ علی عمران کی وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ملجل کر تھامو اور تفرقہ میں مبتلا نہ ہو تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی آج آپ کو معلوم ہے دولِ عرب اگر یہ یکجا ہو جائیں ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا امریکہ نہیں امریکہ کا باپ اسے تائم نہیں رکھ سکتا اگر امتِ عرب ہی جمع ہو جائے عالمِ اسلام تو بڑی شئے ہیں جو وسائل ان کے پاس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی لیکن افتراق انتشار اختلاف جتھے بندی گروہ بندی دھڑے بندی اس نے اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں پیوست کیا ہوا اس لیے کہ اگر تم اختلاف کروگے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تو فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ ملجل کر تھامو اور تفرطے میں مت پڑھو حضور فرمارے یہی قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی علام اقبال نے کیا خوب کہا ہے علام اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشار کا جامعہ پہنایا ہے وہ تو خود کہتے ہیں گوہرِ دریائے قرآن سفتام میں نے قرآن مجید کے دریائے سے موطی نکال کر اپنے اشار کے اندر میں نے چن دیئے میرا کام اور کچھ نہیں ہے موطی کوئی بھی غواث پیدا نہیں کرتا دریائے کی گہرائی سے نکال لاتا یہ میری حکمت نہیں ہے جو میرے اشار میں ہے یہ میں نے قرآن مجید کے دریائے میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ موطی نکال لیں گوہرِ دریائے قرآن سفتام اب دیکھئے اسی حدیث کے اس ٹکڑے کو کیسے شیر میں لائے ہیں مسلمان کی زندگی تو ایک آئین کے بدولت ہے یہ آئین قرآن جو کہا تھا کبھی قائد آدم مرہوم نے جو پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا دستور کیا ہوگا کیا فرمایا تھا یاد کیجئے کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں یہ ہمارا دستور چودہ سو برس پہلے تہہ ہو چکا ہے یہ ہماری بدقشمت ہی ہے جو کچھ کہا تھا قائد آدم نے کہ گوہرڈ ہز گیون اس ایک گولڈن اپورٹونٹی ٹو پروو آور ورچ از آرکیٹکس اف ای نیو سٹیٹ اور لیٹھ ناٹ بی سیڈ کہ ہم ایکوال ٹو دی ٹاسک میں معذرت کے ساتھ اذکروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے ایکوال ٹو دی ٹاسک ثابت نہیں ہوئے قائد آدم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود نہیں ہے اس کا ایک حصہ اپنے نام سے دستبردار ہو کر بنگلہ دیش بن چکا ہے اس نے اپنی تاریخ کو خیر بات کہہ دیا ہے حالانکہ مسلم لیگ کی جنم بھومی ڈھاکہ ہے انیس سے چھے میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ نے جنم لیا تھا اور اگر وہ صرف ہم سے علیدہ ہوتا یا کہرہ صدمہ ہوتا لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے در حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے اپنے پسمندر سے استعفہ دیا یہ ہمارا دہرہ ہمارے لیے صدمے کی بات ہے کیا دو یمن موجود نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہوگا کیا دو جرمنی دنیا میں موجود نہیں ہے کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام چھوڑے گا کیا دو کوریا نہیں ہے دو ویٹ نام نہیں ہے تو کیا دو پاکستان نہیں ہو سکتے تھے ہو سکتے تھے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یا کہرہ صدمہ ہے علیدگی اور دوہرہ صدمہ ہے اور اس سے کہیں زیادہ بڑھا کہ انہوں نے اپنا نام بدل دیا اپنی آئیڈنٹیٹی چینج کر دی انہوں نے وہ نام اپنے ماتے سے اتار کر خلید بنگالکندر ڈبو دیا یہ بہت بڑی صدا ہے جو ہمیں ملی ہے کیوں ملی ہے کہ ہم نے پچیس برس تک جس کو کہا تھا کہ وہ ہمارا آئین ہے اس کو آئین نہیں بنایا ہم نے دنیا کے سامنے جھولیاں پسا رہی ہم نے ترہ ترہ کے نظاموں کو آزمایا لیکن اس قرآن کی طرف پیشت بھی نہیں کی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے انہ بچہ ربکہ لشدید وہ ہم پر کوڑا برسا ہے تاریخ انسانی کے عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست ہے کہ جو ہمارے ماتے پر کلن کتھیکے کی طرح موجود ہیں اللہ کرے کہ آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے لیکن میں ارز کر دیتا ہوں آپ سے جو ہمارے لچن ہیں جو ہمارا طرز عمل ہے جو ہمارے لیل و نہار ہیں جو ہمارا انداز ہیں اللہ کے دین کا استہزار تمسخور جس طرح اللہ کے ساتھ مزاق ہم کر رہے ہیں اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے اللہ مجھے اور آپ کو اور عرض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچائے لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی کمر کسلی ہوگی ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو ایک نئی تعمیر ایک عظم ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر یہ امت پھر دوبارہ میدان میں آئے بارحال عرض یہ کرنا تھا اقبال کہتا ہے از یکائینی مسلمان زندہست پیکرے ملت زقران زندہست ماہما خاکو دلے آگاہ اوست ایتسام اشکن کی حبداللہ اوست کامو اس کو مضبوطی کے ساتھ حمداللہ یہی قرآن ہو یہ یک آئینی اور پیکرے قرآن کی زندگی پیکرے ملت کی زندگی جو ہے اس قرآن کی بدونت ہے تو حضور نے کیا فرمایا فتنے سے بچنے کا راشتہ کونسا ہے کتاب اللہ ایک تین جملے اور سن لیجئے یہ قرآن وہ شئے ہے جس سے اہلِ علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے وَلَا تَلْقَذِي عَجَائِبُهُ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے جو کبھی خالی ہو جائے کہ سارے ہیرے نکل چکے ہیں اب مزید ہیرے نہیں ہیں نہیں علم اور حکمت کے ہیرے ہیں اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے عبدالعباد تک نکلتے رہیں گے ضرور صرف کھودنے کی ہے میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا آج کا قرآن کھودنا ہوگا آج کی ہدایت اس قرآن سے نکال نہیں ہوگی قرآن جب نازل ہوا آن ڈی سرفس بلکل ظاہر وہ تھی اس کی ہدایت جو اس طور کے لئے ضروری تھی ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے اس میں مزمر ہے اس میں چھپی ہوئی ہے اس کے لئے تدبر کی ضرورت ہے کتاب انزلناہ علیہ کا مدب مبارک لیتدبر آیاتہی ولیتذکر آدھالالباب لوگ تدبر کریں اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ ذریع کریں لا تنقضی اجائبوہو اس کے اجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے ولا یشباؤ منہ العلماء اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے سیر ہو گئے بہترین کھانا ہے لیکن نکھا سکتے اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے لیکن اب وہ آپ کا میں زبان کہہ رہا کچھ اور نہیں یہ تلاول فرما یہ ذرا یہ ہے بھائی نہیں میں اب بھر چکا یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں حضور فرما یہ قرآن وہ شہ نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو سکے ان کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی ان کے اندر سرچ فر وزڈم بڑھتی چلی جائے گی کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لے چکا بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے تمدن کے علم کے اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے لیے لا تنقضی اجائب ہوں ولا یخلقو انکسرت الرد بار بار کے پڑھنے سے اس پر بوسیدگی تاری نہیں ہوگی دنیا کی اور کتابیں ہیں ایک دفعہ پڑھ لیں گے دو دفعہ پڑھ لیں گے تین دفعہ پڑھ لیں گے چار دفعہ پڑھ لیں گے پھر جی نہیں چاہے لیکن یہ کتاب وہ ہے امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے دلیل ہے سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سورس ہے قرآن کے اسلامی قانون کی جس پر کہ امت کا اجماع ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے تین سو مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک صرف اس دلیل کی تلاش ہو تین سو مرتبہ مجھے نہیں ملی تین سو ایک ہی مرتبہ جب پڑھ رہا تھا مجھے روشنی مل گئی وہ یبتغ غیرہ سبی المومنین کے جو افاظ آئے ہیں نواللہی ماتولا ونسلہی جہنم جو کوئی شخص مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے معلومہ مسلمانوں کا جس پر جمعہ ہو جائے اس کو بھی ایک سند حاصل ہے یہ مسلمانوں کا مجمع علیہ ایک پراستہ ہے اس کو بھی ایک سند اور دلیل کی حاصل ہے